بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل اردو تو آج ہم آٹوکیڈ کا جو لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس میں ہم نے جو کمانڈ پڑھنی ہیں وہ ایک ہے ایریا کمانڈ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے کہ کسی بھی پلوٹ کا کسی بھی اوبجیکٹ کا ٹھیک ہے کسی بھی آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں اکوپائیڈ ایریا کا اکوپائیڈ رکبہ نکالنا ہو تو آپ کیسے نکالیں گے ایریا کمانڈ اس کے بعد ایڈ ایریا سبٹیکٹ ایریا ٹھیک ہے پیری میٹر کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور ایک لسٹ کمانڈ کے بارے میں دیکھیں گے تو ویڈیو آپ پوری دیکھیں چینل کو سبسکرائب بٹن پہ نیچے کلک کریں ٹھیک ہے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اور کمٹ کیا کریں بھئی لائک کار دیں ویڈیو کو شیئر کار دیا کریں اگر اچھی لگتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے آٹوکیڈ پہ جی تو سب سے پہلے ہم ایک اوبچیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈراؤ کر لیتے ہیں ریکٹینگل جو ہے یہاں پہ میں ڈراؤ کر لیتا ہوں شیفٹ ایڈ دی ریٹ ٹو فٹ کومہ ٹو فٹ کا اوکے ایک اور ریکٹینگل میں ڈراؤ کر لیتا ہوں شیفٹ ایڈ دی ریٹ ون فٹ کومہ ون فٹ اوکے تو اس کا میں ایک کوپی لے لیتا ہوں ریکٹینگل کا ادھر اور اس چھوٹے والے کا ایک میں موو کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں پہ تو سب سے پہلے اس کی ڈائمینشن میں آپ کو دکھا دوں ٹو فٹ ہے ٹھیک ہے اور دونوں طرف سے ہی ٹو فٹ ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈائمینشن ٹو فٹ ہے تو ایڈیا کیا ہوگا دو زرگ دو چار فٹ سکوئر ٹھیک ہے تو ایڈیا کے لیے جو کمانڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ڈبل اے اے لکھ دیں یا پورا ایڈیا ٹائپ کر دیں آپ کی مرضی ہے ڈبل اے آپ ٹائپ کریں گے تو بھی ایڈیا کمانڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو ایڈیا ڈبل اے ڈبل اے کر کے انٹر کریں گے اس کے بعد نیچے پوچھے گا جی سپیسیفائی فرسٹ کارنر پوائنٹ اور یعنی یہاں آپ ادھر سے دیکھیں فرسٹ کارنر پوائنٹ یہ پھر سیکنڈ کارنر پوائنٹ یہ تھرڈ یہ فورت یہ تو آپ اس طرح سے اس کو اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ انٹر کر دیتے ہیں تو کمانڈ بار پر دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے ایڈیا برابر ہے فائیو ڈبل سیون پوائنٹ فائیو ڈیرو سکوئر انچ یہ سکوئر انچ کے اندر ہے ٹھیک ہے سکوئر فٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے آپ کو شو کر رہے سکوئر ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید اچھے تری وسلم سے دیکھنے کے لئے ہم پھر یہ ٹائپ کرتے ہیں اینٹر کرتے ہیں اب ہم کارنر سلیکٹ کرنے کی وجہ یہاں پہ اوبجیکٹ پہ کلک کریں گے اوبجیکٹ پہ کلک کر دیں یا اوہ اس کا جو کیا ہائلائٹ آب دیکھ لیں اور ہائلائٹ ہے آپ اوہ پرس کر دیں تب بھی اوبجیکٹ سلیکٹ ہو جائے گا یہ آپ جیکٹ پھر کہہ رہا ہے سلیکٹ آپ نے اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں نیچے پانچ سو چھہتر سکوئر انچ اور چار فٹ سکوئر فٹ سکوئر میں بھی بتا رہا ہے اور انچ سکوئر میں بھی بتا رہا ہے ساٹس اس کا پیری میٹر بھی بتا رہا ہے آٹھ فٹ پیری میٹر کیسے آٹھ فٹ ہے دو چار چھے اور آٹھ یعنی دو ادھر سے دو ادھر سے دو ادھر سے ساری لمبائی جمع کر لیں چاروں طرف سے تو آٹھ فٹ بان جاتا ہے پیری میٹر ٹوٹر لمباری ہوتی ہے کسی اوبجیکٹ کے گراؤگی جو فینسنگ ہوتی ہے اس کو آپ پیمائش کر لیں پیری میٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس طرح سے ایریا ہم نکالتے ہیں اب ہم ایڈ ایریا اور سبٹریکٹ ایریا کی بات کر لیتے ہیں یہ جو بڑا اوبجیکٹ ہے اس کی پیمائش آپ دیکھ لیں جو ہے وہ ہے دو فٹ ادھر سے ٹھیک ہے اور دو فٹ ادھر سے اس کا ایریا بنتا ہے چار فٹ اور یہ جو چھوٹا اوبجیکٹ ہے اس کی پیمائش میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک فٹ اندر کی طرف ٹھیک ہے اس کا بھی ایک فٹ ہے ٹھیک ہے تو ایک ضرب ایک ایک فٹ سکوئر بان گیا تو ایک ضرب ایک ایک فٹ سکوئر بنتا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے اصل میں ایریا سبٹریکٹ کرنا ہے ایریا ہم نے نکالنا ہے ایک منٹ یہ کمپیوٹر تھوڑا سا ہنگ ہو گیا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو یہ کمار دوبارہ سے بتاتا ہوں اس کے لئے اس ایریا کو میں نے فائن کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے میں اس کو جو ہے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس کو یہ ایریا یہ جو میں نے ہیچ کر دیا یہ ایریا یہاں پہ میں ہیچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چاہ جائے یہ میں نے ایریا ہیچ کیا ہے یہ جہاں پہ لائن یہ میں نے نکالنا ہے اور یہ ایریا میں نے مائنس کر دینا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے صرف یہ ایریا چاہیے جو میں نے یہ والا hedge کر دیئے اس کے لئے میں area comuls Tagenٹ کروں گا اور اس کے بعد آپ کریں گے add area add area پر کلک کریں گے پھر پوچھے گا کیا کرنا ہے آپ نے ابجکٹ کا آپشن لینا ہے پھر اس پورے object کو its legacy اس کے بعد آپ نے انٹر کرسک quem اس کے بعد جیسے ہی انٹر کریں گے ساتھ ہی سبٹیکٹ کا اپشن یہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ نے اب سبٹیکٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں آپ ایس پریس کر دیں کیونکہ ایس ہائیلائٹ ہے اور کیپیٹل ہے سبٹیکٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہی پھر وہ پوچھے گا اوبجیکٹ کا کرنا ہے یا کارنر پوائنٹل ہوگے تو آپ اوبجیکٹ کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے کہ ہم کسی اوبجیکٹ کو سبٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں گے پھر کہے گا کہ سلیکٹ کریں آپ اوبجیکٹ کو جس کا ایریا مائنس کرنا ہے یہ دیکھیں سبٹیکٹ موڈ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے ایریا سبٹیکٹ موڈ میں ہے آپ نیچے پڑھیں کمانڈ بار میں ایریا سبٹیکٹ موڈ میں ہے سلیکٹ اوبجیکٹ تو میں اس چھوٹے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا ایسے ٹھیک ہے یعنی میں چاہتا ہوں اس گرین میں سے یہ ریڈ والا نکل جائے تو انٹر کر دوں گا میں ٹھیک ہے جیسے انٹر کروں گا آپ کمانڈ بار پر دیکھیں اوپر بتا رہا ہے ٹوٹل ایریا چار سو بھتیس سکوئر انچ ہے اور جو فٹ میں ہے سکوئر فٹ میں ہے وہ ہے تین سکوئر فٹ تین سکوئر فٹ کیسے ہوا دیکھو یہ دو دو بار چار فٹ سکوئر بنتا ہے نا تو یہ چھوٹے اوبجیکٹ کا ایریا بنتا ہے ایک فٹ سکوئر تو چار فٹ سکوئر میں سے ایک فٹ سکوئر نکال دو تو باقی تین فٹ سکوئر یہ آپ کے پاس آ گیا یہ جو تین فٹ سکوئر اور چار سو بھتیس انچ سکوئر ایریا شو کر رہا ہے یہ صرف گرین گرین ایریا ہے اس میں سے ریڈ ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے تو اس طرح سے ہم کسی ایریا کو جو ہے وہ سبٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو مزید جو ہے وہ چینل سے ٹچ رہنے کے لیے مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے لائک کریں ٹھیک ہے ابھی یہ کمانڈ رہا ہے یہ لسٹ کمانڈ ایرٹو کیٹ پھر رہنگ ہو گیا تو میں ویڈیو کو پاوز کر کے اس کو ٹھیک کر کے پھر آپ کو لسٹ کمانڈ بھی بتا دیتا ہوں جی تو ابھی لسٹ کمانڈ کی بات کرتے ہیں لسٹ کمانڈ میں بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایریا پیری میٹر اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں لسٹ کمانڈ لائی ایس ٹی لسٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے لسٹ لائی ایس ٹی لسٹ انٹر کرنا ہے پھر پوچھے گا سلیکٹ اوبجیکٹ جس کی ڈیٹیل چاہیے میں چاہتا ہوں اس اوبجیکٹ کی ڈیٹیل چاہیے انٹر کر دیں گے انٹر کرتے ہی آپ کے پاس دیکھیں کمانڈ کی اوپر جو کمانڈ ہے لسٹ ہم نے یوز کی ہے سلیکٹ اوبجیکٹ ایک ہم نے سلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی آگئی ہیں بتا رہا ہے پولی لائن لیئر کیا ہے یہ لائن سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے پولی لائن لیئر ہے اس کے بعد نیچے بتائے گا آپ کو کلر وغیرہ اس کا بائی لیئر ہے لائن ٹائپ کانٹینیوز یوز ہو رہی ہے اس اوبجیکٹ کے اندر اس کا کلر جو ہے وہ بائی لیئر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیچے آجیں یہاں پہ دیکھیں ایریا لکھا ہے وہی پانچ سو چھہتر سکوئر انچ اور چار فٹ سکوئر اور پیری میٹر بھی آپ کو بتا رہا ہے اور نیچے تین چار پوائنٹ بتا رہا ہے ایکس 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 کے وائے وائے ایکس اور وائے کے سارے پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہے یہاں پہ ایکس وائے کون سے پوائنٹ ہے یہ ایک دو تین چار یہ پوائنٹ جتنے زیادہ ہوں گے فار ایسیمپل میں ادھر ایک پولی لائنڈ ڈرا کرتا ہوں ایسے میں اس کے کچھ زیادہ پوائنٹ بنا دیتا ہوں ایسے کر کے اب میں اس کا جو ہے لسٹ کمانڈ پلائی کرتا ہوں لسٹ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور انٹر اب آپ دیکھیں اس کے پوائنٹ جتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ پوائنٹ آپ کو پوائنٹ کا ڈسٹنس یہ شو کر رہا ہے ساتھ میں اس کا ایریا بھی بتا رہا ہے سکوئر فٹ میں اتنا ہے سکوئر انچ میں اتنا ہے پیری میٹر اتنا ہے اس اوبجیکٹ کا یہ جو میں نے ابھی ڈرا کی ہے اب کسی بھی پلائٹ کا رکبہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں پیری میٹر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں لسٹ اور ایریا کمانڈ یوز کریں اس کے آپ ہیلپ سے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اوکے تو مزید ویڈیو کے لئے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی ہے یہ ویڈیو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ